کوکو بالا حال ہی میں پھر سے ماں بنی ہے ان کا بیٹا صرف گیارہ دن کا ہے لیکن ان سب ہی کی زندگی میں اندھیرہ ہے یہ رکھائن پرانٹ میں رہنے والے ہندو ہیں اور ان کی آبادی دس ہزار کے قریب ہے میرے پتی اور میری آٹھ سال کی بیٹی کام کے لیے دوسرے گاؤں گئے تھے شام کو میری بہن کے پاس جرمپنتھیوں کا فون آیا کہ دونوں کی قربانی دے دی گئی ہے اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں میں گھر کے اندر چھپی رہی اور تین دن بعد فوج ہمیں یہاں لے کر آئی میامار کی فوج نے اس طرح کی دردناک کہانیوں کو آدھار بناتے ہوئے رکھائن میں جاری کاروائی کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کی ہے اس راج سے چھ لاکھ سے بھی زیادہ روہنگیاں مسلمان بھاگ کر پڑوسی بانگلہ دیش میں شرن لے چکے ہیں انہوں نے میامار سرکار پر ہتھیائیں اور بلاتکار کے آروپ لگائے ہیں ہنسا کی شروعات اگست میں ہوئی تھی جب مسلم چرمپنتھیوں نے تیس پولیس تھانوں پر حملہ کیا تھا لیکن جواب میں میامار کی فوج کی کٹھور اور وشال کاروائی کی نندہ دنیا بھر میں ہوئی ہے سیونکت راشت نے اسے نسلی جنسنہار قرار دیا ہے رکھائن راج کی راجدھانی ستوے میں قریب سات سو ہندو پریواروں کو ایک سرکاری ریفیوجی کیمپ میں رکھا گیا مہینوں سے جاری ہنسا میں ککوبالہ اور ان کے بچے ہاشیے پر آ چکے ہیں اگر میرے پتی زندہ ہوتے تو ہمارے بچے کا نام وہی رکھتے میں کیا کروں کہاں جاؤں میری بیٹی اور پتی کی لاش تک نہیں ملی ہے کیا انہیں ڈھونڈنے میں آپ میری مدد کریں گے رکھائن میں ہنسا بھڑکنے پر یہاں کے ہندو کئی دشاؤں میں بھاگے تھے ستمبر میں بانگلہ دیش کے کتوپالاؤں گے علاقے میں میری ملاقات انکہ دھر سے ہوئی تھی جو میامار کے فقیرہ بزار کی رہنے والی ہیں پتی کی ہتیا کے بعد بھاگی انکہ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ہتیا کالے نکاب پہنے حملہ وروں نے کی تھی کافی ڈھونڈنے کے بعد یہاں ستوے میں مجھے انکہ کے جیجہ ملے جنہوں نے پریوار کی ہتیاں کے لیے چرم پنٹھیوں کو زمدہ ٹھہرائیا میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی اس لیے میں اسے فقیرہ بزار علاقے میں اپنی سسرال میں چھوڑ موانگڑو آ گیا انکہ کی پتی اور ساس سسر کے ساتھ ہتیارے میری بیٹی کو جنگل لے گئے اور مار ڈالا جب بانگلہ دیش میں آنکہ سے سمپرک ہوا تو پتہ چلا کہ ان کی ہتیا کس جگہ ہوئی تھی آشیش کی بیٹی آٹھ ورش کی تھی انہوں نے مجھے وہ ویڈیو دکھائے جس کو میامار سرکار ہندوؤں کی ساموہک قبر بتا رہی ہے ان ہتیاں کے مہینے بھر بات آشیش ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں فوج انتن سنسکار کروانے کے لیے لے گئی تھی آدھکاریوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے 28 شام برامد ہوئے تھے پورے علاقے میں بدبو پھیلی ہوئی تھی اور گھنٹوں ہم نے کھدائی کی ہاتھ کے کڑے اور گلے میں پہننے والے کالے لال ریشم کے دھاگی کی وجہ سے میں اسے پہچان پایا میامار کی سٹیٹ کاؤنسلر آنگ سان سوچی نے حالی میں رکھائن پرانت کا دورہ کر حالات کا جائز علیہ تھا انتراشتری سمودائے نے روہنگیا سنکٹ ماملے پر ان کی لمبی چپی کی کڑی نندہ بھی کی ہے یہاں رکھائن پرانت میں لوگوں کی باتوں پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے خفیہ ایجنسیز کی نظریں ستھانیے لوگوں کے ساتھ ساتھ باہر والوں پر بھی لگاتار بنی رہتی ہیں لیکن ایک بات صاف ہے روہنگیا مسلموں کی طرح ہی اپنا گھر اور عشتدار گما چکے اس پرانت کے ہندو بھی اس خطرناک لڑائی میں پس کر رہ گئے ہیں اس بات نے کوئی شک نہیں کہ رکھائن میں سرکار سے ملتی مدد کے چلتے ہندو کو ان سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے ایک دوپہر میں اپنے اوپر نظر رکھنے والوں سے بچتے بچاتے کچھ ہندووں سے ملنے پہنچا انہیں کھل کر بات کرنے میں دیر نہیں لگی ایک بات مجھے بتائیے کہ ہندووں اتنا ڈر ہوئے کیوں ہوئے ہیں ڈر ہوئے ہیں وہ جو مسلمانوں کو جس طرح دعواؤ دیتے ہیں اگر یہ دعواؤ ہم لوگوں کو پر بھی آ جائے گورنمنٹ سے بہت بورا ہوگا حال اور یہ برین کار سے بھی جوڑ نہیں ملتا ہے یہ نہ جتنے دعوان کار ستوے سے لے کر یانگون تک خوف ہر جگہ دیکھتا ہے چیوین روہنگیا مسلمانوں کے ہت کی بات کرنے والی لیڈر ہیں اور سانسد بھی رہ چکے ہیں انہیں میامار سرکار کے دعواؤں پر شک ہے جس میں کہا گیا کی ساموہک قبر میں ملے لوگوں کی ہتیا مسلم چرمپنتیوں نے کی ہے رکھائین میں آرسا گروپ سے سمبندیت مسلم چرمپنتی عوید ہیں اور غلط گتیویدھیوں میں بھاگ لیتے ہیں اگر ان جگھنے ہتیاوں میں ان کا ہاتھ ہے بھی تب بھی ان کے پاس اتنا سمیہ کہاں ہوگا کہ واردات کے بعد کبریں کھو دیں اور پھر انہیں ڈھکیں یہ لوگ ہمیشہ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور چھپ رہے ہوتے ہیں ادھر میامار کی سرکار ان داموں کو کھارج کرتی ہے کہ رکھائین میں رہنے والے ہندو سرکار اور چرمپنتیوں دونوں کے خوف میں جی رہے ہیں سرکار انہیں بچانے کے ساتھ ساتھ صحیح پہچان ہونے پر انہیں ناغرکتہ دینے کی بھی بات کر رہی ہے رکھائین میں ہنسہ سے بہت لوگ پر بھاویت ہوئے ہیں اور چرمپنتیوں نے ہندووں کو بھی مارا مجھے نہیں پتا کچھ بنگلہ دیش کیوں بھاگے شاید ڈر کے چلتے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے لیکن اب بھی واپس آ گئے ہیں انی کا دھر اب میامار لوٹ آئی ہیں ان کا بچہ اب اسپطال میں پیدا ہو سکے گا لیکن کوکو بالا اور ان کے تین بچوں کے لیے مشکلیں کم نہیں ہماری ملاقات کے کچھ دن بعد انہیں ان کے گاؤں واپس بھیج دیا گیا رکھائین میں حالات چنتا جنک ہیں جو واپس بھیج دیا گئے انہیں بھی نہیں پتا اگلا حملہ کون کرے گا Nitin Shirvastav بی بی سی ستھوے میامار